ہم سے علچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لگتا ہی گیا ہیٹ سپیچ کے معاملے میں مفتی سلمان اظہاری صاحب کو کل ساڑھے کیارہ بجے کچھ رات پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہم آپ کو بتلا دیں دوستو مفتی سلمان اظہاری صاحب نے اکتیس جنوری کو جونہ گھڑ کی سرزمین پر ایک پروگرام کیا تھا اس پروگرام میں تقریر کے دوران مفتی سلمان اظہاری صاحب نے ایک شیر پڑا تھا وہ شیر یہ تھا کہ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا یہ شیر اور چھوٹی سی کلپ سوشل بیڈیا پر بہت وائرل ہوئی اس کو وائرل کرنے والے بی جے بی کے کچھ کارے کرتا تھے اور کچھ کٹر ہندو تھے اس شیر کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا اور مفتی سلمان اظہاری صاحب کو فسایا گیا اس کے بعد مفتی سلمان اظہاری صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور کل ساڑھے گیارہ بجے مفتی سلمان اظہاری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہاری صاحب کو جونہ گھڑ لے جائے جائے گا پھر وہاں پر ان پر کاروائی ہوگی ہم آپ کو بتلا دیں مفتی سلمان اظہاری صاحب نے اپنے اس شیر کی وضاحت بیان کی ہے کل رات ایک تقریر کے دوران مفتی سلمان اظہاری صاحب نے اپنے اس شیر کی وضاحت بیان کی ہے تو چلیے وہ کلپ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں بجرات میں ہمارے متعلق کچھ اہوائر درز کی گئی اور اس کو لے کر کچھ لوگ پریشان کیا ہوگا کیا ہوگا میرے عزیزوں تم کیوں اتنے خبرائے ہوئے ہو تم کیوں اتنے دھنے ہوئے ہو ہم نے تو سر جب اوکھلی میں رکھی دیا ہے تو مسلسل ڈھرنا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہوں کسی اور کے لیے نہیں لوگوں کو یہ آج ہماری تقریر سے نکال نکال کر کے مسالے لگا کر کے یونٹیوبر جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کہا انہوں نے وہ کیا انہوں نے یہ کہا یہ بھڑکا ہو باشا تم خود ہی بھڑک رہے ہو ہم نہیں بھڑکا رہے ہیں میں اگر آپ کے سامنے کہوں یہاں مشہور شیر ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے میں آپ کو کہاں ارے پورا سن تلو پورا سن لو مشہور شیر ہے کچھ دیر کی خاموش اس کو میں نے تھوڑا سا بدلہ ہے تھوڑا سا بدلہ ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دھو رہا ہے اے شور اللہ اس شیر کو بولنے پر اب تو آزادی بھی نہیں رہ گئی سبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کہا میں نے کہیں کوئی لفظ کہا نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا نہ ہی تمہارے گروہ گھر ڈال کا نہ کسی بادشاہ کا نہ کسی نیتا کا کہیں ذکر نہیں کیا تم خود ہی کتا بننا چاہ رہے تمہیں کہا ہم نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور نہ آج ذکر کرنا ہوں میاں اگر کوئی کتا کتا کہہ کر بکارے آپ کیوں بھڑک رہے ہو آپ کیوں بھڑک رہے ہو آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے اس لیے میرے عزیزوں یہ جو محول بنایا گیا ہے در اور خوف کا میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں آئے سب سے پہلا اثر یہ دکھاتا ہے عشق بے خوف ہو کر جیئے بے خوف ہو کر جینا چاہتا ہے یہ تو چھے آلہ عزرت جو سمندروں کی لہروں میں یہ اعلان کر رہے تھے میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہی ہے حالات جیسے بھی بگڑتے جائیں خراب ہوتے جائیں میں یہ کہتا ہوں توفان کر رہا ہے میرے عزم کا توا یہ کشتی بھول میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھول میں ہے ارے کشتی بھول میں نہیں یہ توفان میرے حوصلوں کا تواف کر رہا ہے توفان میرے حوصلوں کا تواف کر رہا ہے وہ امام عشق و محبت تھا جو سمندروں کی لہروں میں اور موجوں میں بھی بے خوف ہو کر جیتا رہا اور وہ جہاز بغیر ڈوبے جدہ کے زاہل پر لگی گیا پھر وہ مات پکی ہو گئی جہاز چلانے والے کیپٹن کی بات رہ گئی ہمارے کیپٹن کی بات اللہ نے رکھ لی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار سبجھو سے سن لیں آپ کی محبتوں کا ہزار شکر ہے ہزار شکر ہے میڈیا والوں سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں جو دکھانا ہے جیسا دکھانا ہے وہ دکھاتے رہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے میڈیا والوں سے نہ علجیں پولیس والوں سے نہ علجیں آپ برائے کرم راکتہ کلیر کر دیں دوسرے لوگوں کے لیے دکھلیت نہ ہو الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں اور حضور پاک کے سپاہی کبھی مرتے نہیں ہوں خوئی سے علجنے کی خوششنا کریں خوششنا کریں یعنی Evolution یعنی کو دیورا